شورن ڈسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا تھا لیکچر نمبر کلاس نائن کے بیولوجی میں چپٹر نمبر فورت اور ہم نے سٹارٹ کیا تھا ترٹین لیکچر میں پلاسٹڈ پلاسٹڈ ہم ترٹین لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے جو ہم نے پڑھا تھا کہ پلاسٹڈ کے تری مین ٹائپس ہیں سو ترٹین لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا پلاسٹڈ اور اس کا ایک جو ٹائپ تھا کلورو بلاسٹ آج ہم پورٹین لیکچر میں پڑھیں گے جو سیکنڈ ٹائپ ہے پلاسٹڈ کا وہ ہے ہمارے ساتھ کرومو بلاسٹ سو کرومو بلاسٹ ہم کسے کہتے ہیں کس طرح ہم یہ کہا پر ہوتے ہیں اس کا فنکشن کیا ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور جو تیسرا ٹائپ ہے لیگو بلاسٹ اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے سو فرسٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کرومو بلاسٹ سو فرسٹ ہم بات کرتے ہیں about its position کہ کرومو بلاسٹ پلاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ پلاسٹ جو ہے یہ only present ہوتا ہے inside the plant and some protes جو protosynthetic algae ہے اس میں present ہوتے ہیں یہاں پر اس کا position کیا ہے so it present in the fetal of flowers present and the fetals of flowers flowers کی جو petals ہیں اگر ہم flower کو دیکھ لیں تو اس کے جو colorful leaves ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں fetal اور اس petal میں ہمارے ساتھ کیا موجود ہوتے ہیں یہاں پر ہوتے ہیں جو colorful flower کی different type of shapes ہوتے ہیں sorry color ہوتے ہیں for example yellow, orange, red etc یہاں پر اس کا flower کے petal میں اس کا position mean chloroplast present ہوتا ہے inside the petal of flower ایک تو یہاں پر ہوتے ہیں یہ دوسری جگہ میں بھی موجود ہوتے ہیں جیسا کہ it also present in the skin of repenite roots skin of skin of revenite roots roots جو ریونٹ پروٹ ہیں اس کے skin میں different type of پوٹ کلر ہیں اس کے skin میں کیا ہوتے ہیں وہاں پر بھی کرومو پلاسٹ موجود ہوتے ہیں تو یہ ہے اس کا position first one کہ یہ present ہوتا ہے inside the petal of flower اور دوسرا جو اس کا position ہے وہ کہاں پر ہے کہ it also present in the skin of repenite root یہ ہے اس کا position اگر ہم بات کریں اس کی کلر کا کہ اس کا کلر کیسا ہے تو in plant colors other than green is due to کرومو پلاسٹ other than green plants میں جتنے بھی کلر ہیں other than green green کے علاوہ جتنے بھی کلر ہیں plants کے petals میں یا plants کے fruit میں جتنے بھی کلر ہیں other than green جنے بھی کلر ہیں جنے بھی کلر ہیں یہ سب ہمارے ساتھ کیا ہے یہ that is due to کرومو پلاسٹ کرومو پلاسٹ کی وجہ سے یہ کلر ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو plant میں جتنے بھی کلر ہیں without green کلر green کلر کے علاوہ other than green کلر جتنے بھی کلر سے فائز اپل اگر آپ دیکھ لیں یہ plants کے جو پلاور سے وہ ڈپرنٹ کلر ہوتے ہیں پلاور کے کچھ پلاور جو ہیں وہ یلو ہوتے ہیں کچھ اورنج کچھ ڈپرنٹ ٹائپ اپ پلاور ہوتے ہیں so یہ جو پلاور کے ڈپرنٹ کلر سے this is due to کرومو پلاسٹ اور اور بھی جو کلر سے اگر ہم پروڈ کی بات کریں پروڈ ڈپرنٹ ٹائپ اپ پروڈ سکن ہوتے ہیں تو اس سکن کا ڈپرنٹ کلر سے وہ بھی due to کرومو پلاسٹ ٹھیک ہے other than green green کے علاوہ جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں plant میں وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں about due to کرومو پلاسٹ اب ہم کرتے ہیں اس کی فنکشن کی بات کرومو پلاسٹ کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے so a bright color attract N6 spar folination attract insect for pollination یہ جو shining color ہے یہ جو bright color ہے different type of colors flower کی جو petals ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو flower کی petal ہیں یہ کیا کرتی ہے یہ insect کو attract کرتی ہیں for pollination pollination ہم کہتے ہیں pollination ہوتا ہے due to کس کی وجہ سے pollination کے ایک قسم insect کی وجہ سے بھی pollination ہوتا ہے pollination ہم کہتے ہیں یہاں پر جو کیا ہوتے ہیں پولنگ گرین یا فولنگ ایک پلاور سے دوسری پلاور میں transmit کرنا اسے ہم کہتے ہیں transfer کرنا اسے ہم کہتے ہیں pollination ٹھیک ہے تو جو petals ہوتے ہیں وہ اس chromoplast کی وجہ سے اس کا color جو ہے وہ shining ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا petal جو ہے اس کا function کیا ہے اس کا function یہ ہے کہ یہ جو insect ہے اسے attract کرتے ہیں for pollination تو یہ تب اس کا function chromoplast جو third type ہیں ہمارے ساتھ third type جو plastic کا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے leekoplast first chloroplast second number ہمارے ساتھ تھا chromoplast اور third one جو ہیں وہ ہیں leekoplast تو اگر ہم leekoplast کی بات کریں so leekoplast are colorless plastics یہ ہمارے ساتھ colorless plastics یہ بلکل colorless ہوتے ہیں اس کا کوئی بھی color نہیں ہوتا اگر ہم بات کریں chromoplast وہ green sorry gloroplast اس کا color جو تھا وہ green تھا کیونکہ اس میں green pigment ہے chromoplast other than green جتنے بھی color ہیں وہ ہمارے پاس chromoplast کی وجہ سے ہیں اور اگر ہم leekoplast کی بات کریں تو یہ colorless اس میں کوئی بھی color نہیں ہوتا ہے so اگر ہم اس کی position کی بات کریں اس کا position کونسا ہے تو یہ ہوتا ہے at present underground part of the plant underground part of the plant underground part جو ہوتا ہے وہ کونسا ہے particularly in root particularly in root خاص طور پر جو present ہوتے ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں inside the root so underground part of the plant جو ہوتا ہے وہ کونسا ہے وہ root ہے اور leekoplast جو ہیں وہ زیادہ ترکاہ پر ہوتے ہیں most of the particle only وہ خاص طور پر roots پر ہوتے ہیں next next اگر ہم بات کریں اس کی color so اس کی جو color ہے leekoplast is colorless اس کا جو فانکشن ہے وہ کیا ہے اس کا جو فانکشن ہے its store food material store food materials root میں زیادہ تر جو material ہے وہ store ہوتے ہیں اور یہ store ہوتے ہیں due to the leekoplast leekoplast کا جو فانکشن ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے کہ وہ material کو store کرتا ہے وہ material کیا ہو سکتے ہیں such a starch protein in levit starch protein levit یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں یہ جو food storage ہے یہ فانکشن ہے لیگoplast کا ٹھیک ہے اور یہ ہوتے ہیں fruit میں تو ہم نے پڑھا پہلے لیکچر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں about plastic plastic جو ہیں یہ ایک ہم پہلے لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ایک انتہائی important ارگنیلی ہے پار plant cell اور پار پوتو سنتیٹک پروٹیسٹ جو ہیں paisible algae اور پلاسٹ جو ہیں اس کے تین ٹائپ سے کلورو پلاسٹ کرومو پلاسٹ اور لیگو پلاسٹ کرومو پلاسٹ ہم پہلے لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کرومو پلاسٹ ہم کسے کہتے ہیں یہ زیادہ تر جو green parts of the plant اس پر موجود ہوتے ہیں فارجمبل ہمارے پاس leaves ہیں یا جو herbaceous stem ان میں موجود ہوتے ہیں اور اس کا فانکشن جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کا فانکشن کیا تھا وہ تا پوٹو سنتیسز help and پوٹو سنتیسز کے پوٹو سنتیسز میں ایک essential role play کرتا ہے next جو ٹائپ تھا وہ تھا ہمارے ساتھ کرومو پلاسٹ کرومو پلاسٹ جیسا کہ other than green کلر جتنے بھی کلر ہے پلانٹس کے باڈی میں وہ ہوتا ہے due to کرومو پلاسٹ اور کرومو پلاسٹ کا جو فانکشن ہے وہ کون سا ہے کرومو پلاسٹ کا جو فانکشن ہے وہ ہے جو یہ زیادہ تر پیٹل میں ہوتے ہیں اور جو ریبینٹ پروٹ ہے وہاں پر موجود ہے تو اس کا جو فانکشن ہے وہ فانکشن کیا ہے کہ یہ انسیک جو ہے اس کو اٹریک کرتے ہیں فار فولینیشن اور next جو ٹائپ تھا وہ تھا لیکو پلاسٹ یہ کلرلسٹ جو کلرلسٹ پارٹ جو ہے پلانٹ کا وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور یہ کلرلسٹ پلاسٹ ہے مطلب اس کا کوئی بھی کلر نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ زیادہ تر موجود ہوتے ہیں انسائیڈ ڈے روٹ جو انڈرگراؤن پارٹ اپ ڈے پلانٹ ہوتے ہیں اور انڈرگراؤن زمین کے نیچے والا جو ہستہ ہے پلانٹ کا اگر ہم بات کریں انڈرگراؤن پارٹ اپ ڈے پلانٹ تو وہ ہے ہمارے ساتھ روٹ تو لیکو پلاسٹ موجود ہوتے ہیں انسائیڈ ڈے روٹ اس کا جو پوزیشن ہے ہم نے پڑا کہ یہ انڈرگراؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے فائز نمبر سٹارز پورٹین لیفت ٹھیک ہے تو یہ تا ہمارا آج کا ٹاپک لیکچر نمبر پورٹین انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنے آگلہ لیکچر ڈسکس کریں گے لیٹس انہا فا ٹو دی تینکیو